بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس ایک ایسیم آیا ہے یہ ایسیم ہے ایڈی سی سترہ سی اکسٹھ یعنی کہ اس کا جو یوز کیا گیا ہے وہ مہندرہ کی سپرو اور جیتو گاڑی میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس میں کیا پروبلم آ رہی ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہو کے بند ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو اس کو ہم مشین پر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی پوژیشن کیا ہے اس کے بعد اس کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کون کون سا کمپوننٹس جس میں پروبلم ہو سکتی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ اس کا کپلر لگا دیتے ہیں اور مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں پاور آن کیا اور اگنیشن آن کیا تو اگنیشن کی پوژیشن میں ہی ابھی انجن بھی سٹارٹ نہیں کیا ہے ہم نے تو یہ سب ایک انجکٹر شو ہو رہا ہے اور کچھ عجیب سا بھی ہائیویر کر رہا ہے یہاں پر یہ میں نے چیک لائٹ دو دنوں چیک لائٹ اور فیول پم فین جبکہ یہ الگ سا بھی ہائیویر کر رہا ہے کچھ اس کے اندر شورٹ سا ہو گیا ہو ٹھیک ہے تو اس طرح کیس اس میں زیادہ دیر آن بھی نہیں رکھنا چاہیے اس اسی سیم کو ہم اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پوزیشن ہے اس کو کھولنے کے لئے آپ کے پاس اس طرح سیلنکی بگ رہا ہونی چاہیے تاکہ یہ آسانی سے کھول سکیں پھر اس کے بعد ہم اسے ہیٹ کریں گے اور چار طرف ہیٹ کرنے کے بعد اس کو نکالیں گے ٹیک اس طرح کے بلیٹ ساتھ میں رکھنے چاہیے کہیں یہ کٹنے ہی ضرور پڑ جاتی ہے اس طرح سے دیکھنے سے پتہ چلا ہے کہ یہ یہ پر ایک اس کی سرکٹ جو ہے وہ ورن ہو چکا ہے جل چکا ہے یہ والا یہ جل چکا ہے اب سوال ہے یہ پن ہے کی کی تو یہ ہوتی ہے یہاں پر 72 71 اور یہ پن نمبر 70 ہونی چاہیے ٹھیک ہے پن نمبر 70 ہونی چاہیے 70 تو 70 بین کی کی ہے تو اس کے لیے مجھے کمپیٹر کے ہیلپ لینی ہوگی 17 61 اور پن نمبر 70 تھی وہ کی 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 ہونی چاہیے پن نمبر 70 یہ ہے یہ ہے اور یہ کی 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 سمجھ لے گئی ہے یہ گرانڈ ہے یہ گرانڈ بتا رہا ہے ٹھیک ہے پن نمبر 70 ٹھیک پن نمبر 70 یہ رہی اور یہ نیشے بتا رہا ہے گرانڈ اور کئے کا گرانڈ ہے یہ کو لینٹ ٹمپریچر سنسر کا گرانڈ ہے کو لینٹ ٹمپریچر سنسر کو لینٹ ٹمپریچر سنسر کا گرانڈ ہے تو یہ جل گیا ہے ٹھیک ہے چلو یہ بات ہماری کلیر ہو گئی ہے یہ پن نمبر 70 کو لینٹ ٹمپریچر سنسر کا گرانڈ ہے جو جل چکی ہے ٹھیک ہے دوبارہ پھر ہم بورڈ پر آتے ہیں تو یہ پن نمبر سیونٹی جو ہے کولین ٹپریچر سنسر کی پن رہے ٹھیک ہے اس کا کیا سبب ہے کہ آخریکار بجے ہے جو یہ پن جلی کیا اس کے علاوہ ایسا تو نہیں کہ اس بورڈ کے اندر پرابلم کچھ اور بھی ہو شورٹنگ کہیں اور بھی ہو ٹھیک ہے کہیں شورٹنگ اور بھی ہو تو اسے بھی ہمیں پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کسی اور کی بجے سے یہاں پر بھی شورٹنگ آئی ہو یا اس کے اندر کسی آئی سی کی خراب ہونے کی بجے سے یہ پرابلم آئی ہو تو آگے ہم دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اس سپلائی کو دیکھ لیں کہ یہ 5 بورڈ شورٹ تو نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اس کا جو ایمپیڈنس ہے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد یہ کچھ پنس ہے اس کے اندر ڈھیڑ ساری پنس گراؤنڈ کی پن بھی ہوئیں گی بیٹری گراؤنڈ کی اور بھی ہوں گی تو پہلے ہم اس طرح سے دیکھ لیں کہ کچھ اور پنسوں ایسی نہیں ہے جو سارن شارٹ ہو چکی ہو تو میں ایک طرف جو ہوں وہ کمپیٹر پر ان پنس کی طرف دیکھ رہا ہوں جو گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے جو گراؤنڈ ہے ایسی طریقے سے اور بھی پن ہے پن نمبر ورنڈ ہے تو کئی پنس میں گراؤنڈ ہے تو بتانا یہ ہے کہ اگر گراؤنڈ پر بیپ کی آواز آ رہی تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو آل لیڈی گراؤنڈ ہے ہی وہ تو آل لیڈی ہے ہی جیسے کی ٹھیک ہے ایک بہر ہم نے گراؤنڈ پر رکھا جیسے اس میں یہ پن نمبر 3 گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے 1 گراؤنڈ ہے گراؤنڈ پر کیا ہے جیسے ملٹی میٹر پر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے آ آئے گا اصلا یہ 0,0,0.2 ایک بہر تو ہی تو یہ تو ہمیں شیور ہو جاتا ہے کہ یہ پن 100% گراؤنڈ اب کوئی پن ایسی ہو جہاں پر یہ 0,0.2 نہ ہو کر 4, 8, 10 یا 20 آ رہا ہے تو اس پن کو ہم گرانڈ کی پن نہیں مانتے بلکہ کہ وہ کسی سگنل کا وائرہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ گرانڈ سے مل گیا ہو ٹھیک ہے ایک بار اور سمجھیں آپ دیکھئے یہ جو 002 ہے یہ تو گرانڈ ہے اگر میں اس طریقے سے ایک ایک کر کے رکھ رہا ہوں جیسے یہ رکھا اس نے دیا تو یہ 100% گرانڈ کی پن ہے آ گیا ہے اس طریقے سے میں چیک کر رہا ہوں یہ بیپ کی آواز دے رہا ہے تو یہ بھی گرانڈ ہے ٹھیک ہے 00 ہے ٹھیک ہے یہ بھی گرانڈ ہے یہ گرانڈ نہیں ہے دیکھو یہ گرانڈ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر 00.2 تھا یہاں پر آ رہا ہے 2.6 یہ نہیں ہے یہ کچھ اور ہے پن نمبر ہے یہ 27 پن نمبر 27 ہے اور میں ڈائیگرام کے اندر دیکھتا ہوں تو پن نمبر جو 27 ہے 27 27 میں اس کے اندر یہ آ رہا ہے 27 یہ 27 اور 27 کیا دیکھا رہا ہے کیا کین ہائی یعنی کی کین ہائی پر جو ایمپیڈینس آ رہا ہے وہ 2.5 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوا کی کین ہائی والا ٹریک شارٹ ہے اکے کین کی جو پنس ہوتی ہیں وہ اکثر دیکھا جاتا ہے کی بوڑ کے اندر دو دو جگہ دے دی جاتے ہیں کیونکہ آہ میٹر میں بھی دینا ہوتا ہے کین لو کین آئی او بی ٹی پورٹ میں بھی دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے دو چار پلس اور بھی ہو جاتے ہیں دو تین کے جہاں پر کین لو کین ہائی دی جاتی ہے حالانکہ وہ جاتی یہیں سے ہے لیکن اس کے اندر پنس زیادہ کر دی جاتی ہیں تو میری جانکاری کے حساب سے اس میں پن نمبر فیپٹی سکس اور فیپٹی سیبن ہونا چاہیے آہ کین لو کین ہائی کی تو ہم چلتے ہیں پھر ہم نے یہاں رکھا اور پہلے چلتے ہیں فیپٹی سکس پر ہم دیکھتے ہیں کیا ہے وہاں پر رائٹ تو پھر نمبر یہ ہو جاتی ہے فیپٹی ون فیپٹی ٹو فیپٹی تھری فیپٹی فور فیپٹی سکس فیپٹی سیبن ہو یہاں پر بھی یہی ہے اور ادھر بھی یہی ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ اس بورٹ کے اندر کین لو اور کین ہائی والا جو سیکسن ہے اس کی پن کین ہائی والی شارٹ ہو چکی ہے تو پہلے تو اس کو کین کو ٹھیک کرنا ہوگا بعد میں گرون کو ٹھیک کرنا ہوگا گرون میں کو ٹھیک کرنا اسے اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ سرکٹ جل چکا ہے اس کو کسی طریقے سے نکال کر ہم بائی پاس کر کے بنا دیں گے سرکٹ لیکن اس سے پہلے لازمی ہے کہ ہم کین کو ٹھیک کریں تو اب سوال ہے کہ اس کی کین سٹارٹنگ کہاں ہوتی یہ کین کہاں سے بن رہا ہے اس کے اندر اس بورٹ کے اندر تو اس بورڈ میں جو کین کے لیے آئیسی یوز میں لائی گئی ہے وہ یہ والی آئیسی یوز میں لائی گئی ہے 48015 ٹھیک ہے 48015 تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کین ہائی اس آئیسی کے اندر خراب ہے ٹریک کے اندر خراب ہے بجے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس آئیسی کے اندر ہی کین ہائی کا سیکشن خراب ہو چکا ہو اب کیا ہے ایکچوال پوجیشن حقیقت کیا ہے تو اس کو تو ہمیں پوشش کرنی ہوگی اور تھوڑا وقت دینا ہوگا اس کے بعد ہی ہمیں اسے ڈھون پائیں گے لیکن آپ لوگوں کو سلاح یہ ہے کہ اگر آپ اسی ایم ریپرنگ کا کام سیکھنا چاہتے ہیں تب آپ ہم سے سمپرک کریں کیونکہ اس طرح کے یہ بورٹ کس طرح سے ریپیر ہوگا اس کی مکمل ویڈیو دے پانا مشکل ہے ہمارے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح سے فالٹ دور ہو رہا ہے کون کون سے ٹرک اس میں اپنائی جا رہی ہیں اس طرح کے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے ہم سے لائب بات کر کے اس کو بات کرتے ہوئے ٹھیک کرنا ہے تو آپ ہم سے جڑیے اور ای سی ایم سے ریلیٹڈ بہتر جانکاری آپ حاصل کریں ہمارا مقصد صرف یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ کس طریقے کا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ آپ کو بہتر سے بہتر جانکاری ای سی ایم کی پروائیٹ کریں کیا ٹپس اور ٹرک رہتے ہیں یہ آپ سے شیئر کریں اور آپ اس کا فائدہ اٹھائیں شکریہ شکریہ